اسلام علیکم ویوررز اس میں آسمان خان ہے ویلکم باکٹیو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے بکوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست سوفٹ سمر میکپ لکچے ہو شیئر کرنے والی ہوں بکوز کافے سارے لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سمر کے لحاظ سے کوئی میکپ بتائیں اور بیس کو ایسی ہونے چاہیے جو سمر میں جو ہے وہ ہمارے فیس سے سکپنا ہو اس کے علاوہ ڈریس بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ڈریس جو ہے یہ میں نے خود ریڈی کروایا ہے اپنی جو ہے اس کے گورڈنگ خود مطلب ڈیزائن کیا ہے میں نے خود اس ڈریس کو اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کیپرے کا سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے جی یہ پینٹ ٹراؤزر میں نے سلوایا تھا اس میں جو ہے وہ کلیوں مالا فروگ ہے شوٹ ٹھیک ہے جی گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر ہے یہ چھے کے لیاں فرنٹ پر ہے چھے ہی جو ہے وہ بیک پر ہیں یہ اس کا بورڈر ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ پائپنگ کروای ہے ریڈ کلر میں بکوز میں نے اس کے ساتھ دیٹ ڈپٹا جو ہے وہ لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹسل لگوائے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے جی مالا جو کہ میں نے اس کے اوپر بہنی ہے کیونکہ فروگ جو ہے وہ بلکل سمپل ہے تو اس کو تھوڑا سا لیک بیوٹی فل لک دینے کے لیے میں نے جو ہے یہ لیا ہے مالا اس کے ساتھ بلیک ایرنگز ہیں اور یہ ہیں چھوٹے چھوٹے چھلہ ٹائپ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو یہ تین ہیں جنہیں میں اپنے دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کروں گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا کمپلیٹ ڈریس اب یو کن سید اس کے فائنل لک جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے جو کہ بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور یہ ڈریس جو ہے یہ میں نے پہنا تھا اید کے فرس ڈے اور میں اس پر میک اپ لک جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے بکوز آپ کو پتا ہے کہ میرا سالون ہے تو اید سے پہلے ہی اید سے پہلے ہی جو ہے وہ سالون میں بہت زیادہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل پایا کہ میں پروپر سے ویڈیو شوٹ کر سکوں تو آج میں اس ڈریس پر ویڈیو شوٹ کرنے والی ہوں تو ابھی سب سے پہلے ہمیں اپنے فیس کو جہاں وہ پرائم کرنا ہے ایس یویل آپ لوگوں کو بتائے کہ جب بھی ہم فیس کو جہاں وہ میکپ کر رہے ہوتا ہے فیس پر تو ہمیں اپنے فیس کو پرپیر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکین اویلی ہے یا ڈرائی ہے اس حساب سے آپ نے سکین کو پرپیر کرنا ہوتا ہے اس ٹوپک پر بھی میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کے بعد بیس بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں سٹیج لائن کے میٹ موز بیس اور یہ جو ہے یہ سپیشلی سمر کے لیے ہی جو ہے وہ بنائے گئی ہے مطلب اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں جس کے وجہ سے یہ ہمارے آئیلی سکین پر بھی جو ہے وہ ایزلی ارجسٹ کر جا دی ہے جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتا چلڑا ہوا کہ میٹ موز ہے تو ہمارے جو سویٹنگ ہوتی ہے فیس پر اس کو کافی حد تک جو ہے یہ کنٹرول رکھتا ہے مطلب وارٹرپروف ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بیس بنا لی ہے اس کے بعد ہم کنسیلر جو ہے وہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے میں جو ہے وہ اپنی آئیبروز کو ڈراؤ کروں گی اور آئیبروز کو ڈراؤ کرنے کے لیے میں ایز ویویل مسارد میسپا کا آئیبرو پیلٹ یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرا موسٹ 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 فیوریٹ آئیبرو پیلٹ ہے اور اس میں سے میں نے ڈراؤ والا براؤن کلر سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ میری آئیبروز بہت زیادہ لائٹ ہیں تو ڈراؤ براؤن کے ساتھ مجھے پروپر شیپ دینی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے بیگ کور کا کنسیلر لیا ہے سری نمبر اور اس کے ساتھ میں اپنے آئیبروز کو نیٹ کروں گی اپنے آئی لیٹ کو فلپ کروں گی اپنے لائر جو ہماری آئی کا پارٹ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اچھے سو جو ہے وہ فلپ کریں گے اور اس کو جو ہے ہم اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے اور اس کو جو ہے وہ لیک اس اس پارٹ پر لگائیں گے جس جس کو ہم نے پرومیننٹ دکھانا ہے مطلب ہائی لائٹیڈ پارٹس جو ہے وہ ہمارے وہاں پر ہم نے اس کنسیلر کو اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ برش لے لو آپ اس کو فنگر سے اپلائے کر لو آپ اس کو بیوٹی بلینڈر سے اپلائے کر لو آپ کی مرضی ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہی والا برش لینا ہے جو میں نے پکڑا ہوا ہے تو میں نے ان کو اپنے فیس کے ان تمام پارٹس پر جنہیں مجھے ہائی لائٹیڈ دکھانا ہے وہاں اپلائے کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے اب ہمیں اسے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے بیوٹی بلینڈر میں یوز کر رہی ہوں بیوٹی فیب آمنا کا اس بلینڈر کی مدد سے میں اس کے ساتھ اپنے پورے فیس پر جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ کر کے بیس کو جو ہے وہ ابزورب کر دوں گی لائک دس جیسے کہ آپ کو بھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو بلینڈ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جب تک یہ اچھے سے لائک سموتھ کے انواس نہ دینے لگے اس کے بعد میں نے سٹیج لائن کا لیا ہے فکسر جس سے کہ آپ بولتے ہو پریس پاوڈر اور اس کو میں جو ہے وہ برش کی مدد سے کھولے بریسیز والا جو برش ہوتا ہے کھولے بریسیز والا جو برش ہوتا ہے اس کی مدد سے پورے فیس پر اپلائے کروں گی بیس کو فکس کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے لیا ہے بلینڈنگ برش اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کرسٹین کا آئی برو پیلٹ اس میں سے میں نے اور اس کے ساتھ میں اپنی آئیس کو جو ہے وہ کنٹور کروں گی آئی کو کنٹور کرنے کے لیے اس لئے آپ کو بتا ہے کہ ہمیں براؤن کلر یا پیچ کلر یا پنک کلر چاہیے ہوتا ہے مطلب لائٹ کلر چاہیے ہوتا ہے تو میں نے براؤن کلر لیا ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی آئی کو اچھے سے کنٹور کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اسی پیلٹ میں سے ڈاک براؤن والا کلر جو سلٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں کورنر جو ہے وہ دراغ کرنے والی تھوڑا سا شاپ ٹھیک ہے جی جیسے کہ یہ بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد بڑے والا برش کی مدد سے اس کو اچھے سے کورنر سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ دونوں کلر الہدہ پڑے ہوئے نظر نہ آئیں اور آج ہم جو ہے وہ بلیک ڈریس پر میک اپ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈاک میک اپ ہمیں نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو میں بتاتی چلوں کہ اگر ہمارے ڈریس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہو تو آئی میک اپ جو ہے وہ لائٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ کو ڈریس کا کلر لائٹ ہے تو آئی میک اپ ڈاک کریں تو وہ سوٹ کرتا ہے اور اگر آئی میک اپ ڈاک ہو تو لپسٹک لائٹ ہونی چاہیے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ہائلائٹر لیا ہے گبرینی کا بی پالٹ ہے بی نمبر اور اس میں سے میں نے لائٹ والا کلر سلٹ کی ہے اس کے ساتھ اپنے برو بو نیریا کو ہائلائٹ کیا ہے ٹیئرڈک کو ہائلائٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کہ ٹریسین کا آئی لائنر اور اس کو میں جو ہے وہ بریش کی مدد سے ونگڈ آئی لائنر لک جو ہے وہ اچیف کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جو کیک آئی لائنر ہوتے ہیں وہ وارٹر پروف نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کے آئی لائنر جو ہے وہ آئی کے اوپر لگ جاتا ہے آئی لیڈ پر لگ جاتا ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ وارٹر پروف آئی لائنر لیں جو کہ آئیل عالی بیس ہوتے ہیں مطلب پانے کے ساتھ وری جو آپ کو ہی معالیнуть رکھانی کیا ہے مطلب آپ کو کک آئی لائنر آپ کی آئی لیڈ پر لگ جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد میں دی وان کا مسکارا لیا www گ جو ہے وہ اپنے لیشز کو اچھے سوالیوم دوں گی اس کے بعد میں ہے دی الگ کی آئی پینسل لی ہے بلو والر میں میں اپنے ایک نے اندر اپلائے کیا ہے اب اب سب لگ سوچ رہے ہوں گے وہ میں میچ کیا تو میں نے کہیں بھی میچ نہیں کیا میں نے خود ہی جائے وہ بلو کلر لیا کیونکہ میرا بلیک پینسل لگانے کا دل کر رہا تھا نہ وائٹ پینسل لگانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا آج کچھ ڈیفرنٹ لگاتے ہیں اس کے بعد میں نے وہی والا براؤن کلر جس کے ساتھ میں نے اپنے آئی کی کنٹورنگ کی تھی اس کے ساتھ میں نے اپنے پورے فیس کو اپنی نوز کو اچھے سے کنٹور کیا ہے اس کے بعد کرسین کا بلشن پالٹ ہے جس میں سے میں نے پنک پیچ کلر سلیکٹ کیا اور اس کے ساتھ میں اپنے فیس کو جو ہے وہ اچھے سے لائک بلشن پارٹ پر جو ہے میں بلشن اپلائے کروں گی بہت اچھے سے اور اگر آپ اس سے پہلے اپنے چیک بون کے کنٹورنگ کر لیں گے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کہاں کنٹورنگ کرنی ہے اور سوری کہاں بلشن لگانا ہے ابھی میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے نوز پر اپنے فور ہیڈ پر اس کے لاوہ چین پر جو ہے وہ ہائلائٹر اپلائے کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کے لئے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور ابھی فائنل لک جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوسو کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی بہت اچھے لکھوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا کہ میں نے وڈیو میں جو ہے وہ کیا کیا ہے بہت ایزی میں 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 نے میک اپ کو سنجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ میرا ڈریس جو میں نے آج پہنا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور نیکسٹ آپ اسی طرح سے سمر میک اپ ٹیٹوریلز دیکھنا چاہو گے تو بھی مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور جیولی جو ہے یہ ساری کے ساری میں نے سیٹلائٹ ہون سے پرچیز کی ہے اور ڈریس میں نے خود ریزائن کیا ہے اور جوتا جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ میں نے ایسی ایس سے لیا ہے سیٹلائٹ ہون سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب کمنٹ کر کے پوچھنا ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے کہ کون سے چیز کہاں سے لیا ہے تو میں نے سوچا میں پہلے ہی بتا دوں تو یہ میرا کمپلیٹ ڈریس ہے اور یہ جو میں نے سٹارٹ میں سب کچھ دکھایا تھا آپ کو کہ میں نے یہ مالا پہنی ہے گلے میں اور یہ نیکلس اور سوری ایرنگ اور رنگ میں پہنی بھول گئی ہوں ویڈیو میں وہ مجھے بعد میں یاد آیا ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد کہ رنگ سے ہی ہی پڑے رہ گئی ہیں چلیں کبھی بات نہیں چھوٹی سی چیز ہے خیر ہے تو ابھی فائنے لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ مجھے پلیز 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 انسٹرگرام پہ فالو کریں اور اس کے علاوہ مجھے ٹک ٹوک پر بھی فالو کریں میرے انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ہے لیشیز بیوٹی پاولر کے نام سے اور میری ڈی پی لگی ہوئی ہے وہاں پر مطلب میری پکچر لگی ہوئی ہے پروفائل پہ اور جو میرا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے وہ ہے ایڈ ڈا ریٹ آسما بلال فور ٹری ٹھیک ہے جی سکرین پر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا تو مجھے دونوں پلیٹ فارم سورٹ جو ہے وہ ضرور فالو کریں ٹک ٹوک پر بھی فالو کریں انسٹرگرام پر بھی فالو کریں اور آپ لوگوں جو بھی قویسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ مجھے ڈسکس کر لیا کریں میں کوشش کروں گے کہ فری ہو کر آپ کو آپ کے قویسٹنز کا جو آنسر ہیں وہ کر سکوں ٹھیک ہے جو بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو میسج کیا تھا آپ کا جواب نہیں آیا تو ان سے میں معذر چاہتی ہوں بکوز آپ کو بتائے کہ سالون ہے میرا اور میری ویڈیوز وغیرہ بھی شوٹ کرنی ہوتے ہیں تو میں پورا دن میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں تو جب ہی بھی میں تھوڑا سا فری ہوتی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں لیکن اگر آپ میں سے کسی کو میں جواب نہ دے پاؤں تو اس کے لئے ایڈوانس میں معذر چاہتی ہوں میں آپ کو جواب دوں گے انشاءاللہ فری ہو کر جب ہی بھی میں فری ہوں گے میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی ٹک ٹک پر بھی انتظار کروں گی انسٹرگرام پر بھی انتظار کروں گی آپ کے questions جو ہوتے ہیں آپ مجھے instagram پر پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے جی اور اور بس باتیں ختم ہو گئی ہیں میرے پاس آج میرے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو گانا سناؤں گی اس ویڈیو میں لیکن گانے کے علاوہ اتنی باتیں نکلائی کہ مجھے پتہ ہی نہیں یاد ہی نہیں رہا کہ گانا بھی سنانے میں نے آپ کو چلیں کوئی بات نہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا گانا سننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ گانا شیئر کروں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں ٹھیک ہے جی اوپر میک اپ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ گانا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کوئنے ویڈیو میں تب تک کے لیے الحافظ موسیقی